میں زہور آمد اپل فارمورس فیڈریشن اپ جمعین کشمیر کا پریزیڈنٹ ہوں آج ہم آنریویل گورنر صاحب سے ملے ہیں ہم نے میمورنڈم پیش کیا ہے اس میمورنڈم میں ہم نے جو باتیں رکھی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اس سال جو موشمی حالات ہوئے ہیں پوری ویلی میں جس کی وجہ سے چالہ باری اور باقی جو بیماریوں نے ہمارے فروٹ کو مقصان پہنچایا ہے بڑا حصہ ہے ہمارے فروٹ کا جو سی گریڈ شکل میں ہمارے سامنے ہیں اور ہم نے گورنر صاحب سے التجا کی ہے جس طرح سے ہیمارچل پردیش میں سرکار اس سی گریڈ مال کو پروکیر کرتی ہے اسی طرح پر یہاں پر بھی مارکٹ انٹروینشن سکیم کو لاغو کیا جائے اور اسی طرح پر یہاں بھی گرووروں سے وہ سی گریڈ مال کھریدا جائے اور یہاں جو ہمارے بند پڑے پروسیسن یونیٹس ہے ان کو چالو کیا جائے تاکہ عام گروور کو خاہدہ ملے تو یہ بات گورنر صاحب نے بڑے گور سے سنی ہے اس کے بعد ہم نے اور ایک ڈیمانڈ رکھی ہے وہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمارا جو یہاں پر کرایا جو ہے جو یہاں سے مال باقی ملیوں میں جاتا ہے اس کو ریگولیٹ وہ ریگولیٹ طریقے سے نہیں ہے اس میں بھی ہم نے ہیمارچل کے طرح پر جس طرح وہاں سیزن کے حساب سے مقرر ہوتا ہے ہر سیزن میں گرووروں کے ساتھ مل کر ٹرانسپورٹروں کے ساتھ مل کر ایڈمیسٹریشن وہاں ریٹ فکست کرتی ہے کرایا فکست کرتی ہے اور یہاں جو ہم دیکھتے ہیں یہاں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں دس روپے وہاں مارکٹ میں بڑھ جاتے ہیں تو ٹرانسپورٹر بیس روپے چارش کرتے ہیں تو یہ بات گورنر صاحب نے بڑے گور سے سنی ہے اور اس نے ہمیں اشور کیا ہے کہ آج ہی ہم محکموں کو جو اس کے ساتھ وابستہ ہے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو یہ کہیں گے تاکہ آنے والے وقت میں اس پر عمل کیا جائے تینسری ڈیمانڈ جو ہم نے رکھی ہے وہ یہ کہ کول سٹوریج کی جو فیسلٹی یہاں پر ہے اس میں بڑوتی کی جائے وہ کول سٹوریج کی چین جو ہے اس کو اور مزید بڑھایا جائے تاکہ ہمارا مال جو ہے وہ آرام سے ملک کے منڈیوں تک پہنچے پورے سال یہ چلتا رہے اور ایک بات ہم نے کہی جو یہاں لیور کا مسئلہ ہے لیور کا جو مسئلہ ہے جو باہر سے یہاں لیور آتے ہیں سیکورٹی ریزنس کی وجہ ہے اس میں ہم نے گزارش کی ہے گورنر صاحب سے سیکورٹی کو مائد نظر رکھ کر وہ لیور جو ہے ان کو بھی یہاں رہنے دیا جائے تاکہ یہاں عام جو ہمارے گروور ہے وہ پریشان نہ ہو اور لاسٹ میں ہم نے گزارش کی ہے آنریول گورنر صاحب سے کہ ہماری سفارش کریں جمہ کشمیر کے لوگوں کی سفارش کریں جو ایمپورٹ ڈیوٹی لفٹ کی ہے گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو دوبارہ لاغو کیا جائے ہنڈرڈ پرسنٹ لاغو کیا جائے تاکہ ہمارا کشمیر کا سیف جو ہے وہ ملک کی منڈیوں میں اچھے دھاموں پر بھکے یہ گزارشات ہم نے آنریول گورنر صاحب کے سامنے رکھی انہوں نے بڑے گور سے ان باتوں کو سنا اور ہمیں اشواسن دیا کہ ان باتوں پر گور کیا جائے گا ان پر ایکشن کیا جائے گا کہا کہ جو باہر سے جو ٹیٹسپی مال آ رہا ہے تو اسی پر ہم نے کہا کہ اس میں ہنڈرڈ پرسنٹ ایمپورٹ ڈیوٹی لگنی چاہے تاکہ ہمارے مال کا مارکٹ جو ہے وہ ٹھیک رہے جو ہے جو ہے